ویڈیو کو نائم کی جانتے ہیں زبان کردینا آقا کی عادت کریمہ تھی کہ اسوت سے حضور جو ہے وہ مزہ فرماتے تھے آقا کریم ان سے ہستے بولتے تھے میرے آقا علیہ السلام نے ہسی کے ماحول میں کہا اسوت تو شادی کیوں نہیں کرتا اسوت نے سنا یہ مزاد کی بات تھی ہسی کی بات تھی اچانک وہ شریعت ہو گئے انہوں نے اس بات کو دل پہ لے لیا اور کہا آقا میرے تو دانت بڑے بڑے ہیں میرا تو رنگ کالا ہے میں تو حبشی ہوں میرے ساتھ نکاح کون کرے گا اور کون مجھے بیٹی دے گا مدینہ کے لوگ تو خوبصورت ہیں خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں حسین حسن کو پسند کرتے ہیں میرے سرکار نے اتنا سننا تھا جب ان کے دل پر بات لگ گئی تھی آقا اس زخم پر مرہم رکھنا چاہتے تھے اس لیے کہ وہ میرے آقا ہی تو ہیں جس کا کوئی سہارا نہیں اس کا سہارا میرا رسول ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں اس کا پرسان حال میرے آقا ہیں کوئی پرسان حال اپنا نہیں ہے یا رسول اللہ جو اپنا ہے تو تو ہے اور باقی سب پر آیا ہے میرے آقا نے فرمایا جاؤ میرے فلاں صحابی سے جا کر کے کہو کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے انہوں نے کہا آقا ان کی بیٹی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ خاندان تو بڑا خوبصورت ہے وہ صحابی بھی خوبصورت ہے ان کا خاندان بھی خوبصورت ہے تو ان کی بیٹی بھی خوبصورت ہوگی مجھ جیسے سیاہ رنگ کو آخر وہ بیٹی کیسے دیں گے آقا نے فرمایا جاؤ انکار کرے تو میرا نام کہہ دینا اور میرے حوالے سے کہنا کہ میں میں نے بھیجا ہے اسود پہنچے دروازے پہ دستک دی جب میرے آقا علی صلاح تو وہ تسلیم کے وہ صحابی نے وہ پوچھا کون ہو کہا اسود ہوں اللہ ہو اکبر دروازہ کھلا وہ دروازے پہ کھڑے ہو گئے اسود اس وقت تو کیوں آئے ہو اسود کہنے میں جھجک رہے تھے اسود نے آخر حمد بان کر کے کہا آقا نے بھیجا ہے کیوں بھیجا ہے سرکار نے کیوں بھیجا ہے اس صحابی سے اسود کہتے ہیں اس لیے کہ آقا نے فرمایا تمہاری بیٹی ہے جی ہاں ہے اس بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے اس کے رشتے کے لیے بھیجا ہے کس کے لیے میرے لیے جیسے اس صحابی نے سنا اپنی بیٹی کا حسن ان کے دل و دماغ کے اندر گھومنے لگا بیٹی اتنی خوبصورت اسود اتنے کالے کہ ان کے رنگ کی وجہ سے ان کو لوگ سعاد کی وجہے اسود کہتے ہیں اچانک زبان سے کچھ نکلنے ہی والا تھا کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے آنے والا اسود ہیں بھیجنے والے مصطفیٰ جانے رحمت ہے کہ اچانک پیچھے سے آواز آتی ہے بابا آپ تردد کا شکار نہ ہو اسود سے کہہ دے زور جب چاہیں آ کے نکاح پڑھا سکتے ہیں پیچھے پلٹ کر کے دیکھا اس صحابی نے تو ان کی جوان خوبصورت بیٹی کھڑی تھی اور بیٹی کہہ رہی تھی بابا آنے والے کالے اسود کو نہ دیکھیں بھیجنے والے میرے مصطفیٰ کو دیکھیں کسی کا رشتہ باپ تیہ کرتا ہے کسی کا رشتہ بھائی تیہ کرتا ہے کسی کا رشتہ دادا دادی نانا نانی تیہ کرتے ہیں میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ میرا رشتہ اللہ کے رسول نے تیہ کیا ہے بابا آپ نانا کہیں اس سے کہہ دے آنے والے کو نہ بھیجیں آنے والے کو نہ دیکھیں اپنی پسند کو نہ دیکھیں اللہ کے رسول کی پسند کو دیکھ لیں اور کہہ دے کہ آقا جب چاہیں ہم تیار ہیں آ کر کے نکاح پڑھا دے اسود کو کہا گے اسود جاؤ آقا سے کہہ دو کہ میں تیار ہوں جب چاہیں حضور آ کر کے نکاح پڑھا سکتے ہیں اے میری بہنوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کیسی عورتیں تھی ان کے دلوں کا عشق رسول کیا تھا ان کے دلوں کی محبت رسول کیا تھی کہ اللہ ہو اکبر وہ اپنی پسند پر اپنے نبی کی اپنی پسند کو اپنے نبی کی پسند پر قربان کر دیتی تھی آج تم پسند کرنے نکلی ہو انٹرنیٹ پر رشتے تیہ کرنے کیے جا رہے ہیں موبائل پر گفتگو کر کے رشتے تیہ ہو رہے ہیں مجھے بتاؤ کیا ضروری ہے کہ جو انٹرنیٹ پر محبت کی باتیں کرتا ہو اس کے دل میں بھی تمہارے لیے محبت ہو فون پر موبائل پر جو تم سے وعدے نبھانے کی اور زندگی کے ساتھ وفا کی باتیں کرتا ہو وہ زندگی بھر تمہیں پیار دے گا نہیں ان مردوں کا حال تو اللہ ماشاءاللہ بھوروں کی طرح ہے یہ نفس پرست لوگ ہیں یہ دنیا کی محبت میں دوبے ہوئے حوص پرست لوگ ہیں ان کا حال بھوروں کی طرح ہے بھورا صبح کے وقت کسی پھول پر بیٹھا رس چوسا تو دو پیر پر کسی اور پھول پر شام کو کسی اور پھول پر اور ایک مرتبہ جس پھول کا رس چوس لیا دوبارہ کبھی اس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا گل سمجھتا ہے اس دھورے کو مجھ سے پیار ہے اسے پھول سے نہیں بلکہ اسے رس سے پیار ہے اسے گلوں کا رس چاہیے اور ایک مرتبہ رس نہیں چھوڑ لیا پھر کبھی ادھر کا رخ نہیں کیا آج کل کے نوجوان لڑکوں کا وہی حال ہے کہ وہ لڑکیوں سے محبت نہیں کرتے ان کے حسن کو ان کی عصمت کو تار تار کر کے پھر کسی اور طرف کا رخ کرتے ہیں میری بہنوں ہوش کے نہ کھن لو یہ جو تمہارا چھوٹ لباس تمہارے باریک اور پتلے لباس جانتی ہے میری بہنوں اللہ ہو اکبر تمہیں زنا کے قریب کر رہے ہیں حوث پرست مردوں کے قریب کر رہے ہیں اس لیے میری بہنوں پورا پورا لباس پہنو وہ برقے جو زینت والے ہیں دیزائن والے ہیں ان برقوں کو چھوڑ دو سادے ڈھیلے برقے پہنو ایسے برقوں کو اختیار کرو کہ برقہ پہن کر کوئی فرق نہ کر سکے کہ قریب سے بوڑی جا رہی ہے یا جوان جا رہی ہے سنگھار کر کے گھر سے نہ نکلو خوشبو لگا کے گھر سے نہ نکلو ایک عورت خوشبو لگا کر اپنے گھر سے نکلی تو فاروق آزم کے ناک تک جب اس کی خوشبو پہنچی فاروق آزم کی ناک تک جب اس عورت کی خوشبو پہنچی آپ نے کوڑا سنبھال لیا اور کوڑا سنبھال کر فرماتے ہیں کہ میں تجھے کوڑے سے مار دوں گا تو ایسی خوشبو لگا کے نکلتی ہے کہ تیری خوشبو کی وجہ سے مرد تیری طرف راگی بھوں اور سیدنا فاروق آزم نے فرمایا عورت کو وہ خوشبو لگانے کی اجازت نہیں جس خوشبو کی وجہ سے لوگ اس کی طرف راگی بھوں بلکہ میرے آقا مصطفی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو دیکھا جن کی چمڑی آگ کی کیچی سے کٹی جا رہی تھی کچھ عورتوں کی چمڑی آگ کی کیچی سے کٹی جا رہی تھی میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ جن کی چمڑی کو آگ کی کیچی سے کٹا جا رہا ہے جبریل امین نے ارض کیا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو بند سور کر خوشبو لگا کر اس لئے اپنے گھروں سے نکلتی تھی کہ مرد ان کو دیکھیں اور ان کی طرف مائل ہوئے ان کے فتنے میں مبتلا ہوں اس لئے ان عورتوں کی کیچی ان عورتوں کی چمڑی کو جلد کو آگ کی کیچی سے کٹا جا رہا ہے ذرا گوھر تو کرو ذرا سوچو تو سہی جو اگر دنیا کی کیچی سے یا دنیا کے ہتیار سے دنیا کی چاکو سے دنیا کی بلیٹ سے دنیا کے نشتر سے اگر ڈاکٹر بے ہوش کر کے کٹا ہے تو ہوش آنے کے بعد انسان تڑپتا ہے جب جہنم کی کیچی سے فرشتے صرف بند سور کر گھر سے نکلنے کی بنیاد پر تمہاری جلد کو کٹیں گے تمہاری چمڑی پر حملہ کریں گے اس وقت تو تمہارا کیا بنے گا اس لئے میری بہنوں سچی توبہ کرو زندگی کو بدلو زندگی میں انقلاب پیدا کرو اس لئے کہ جب توبہ ہوتی ہے جب توبہ کی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ کو معاف کرتا ہے پہلے جو کچھ ہوا اگر آج تم نے توبہ کر لینا تو میرا اللہ تم کو معاف کر دے گا کیسے کیسوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کو کتنا عظیم بنا دیا کتنا مقدس بنا دیا آئیے اپنی گفتگو کو سمیٹھتے ہوئے بس ایک بات بتاؤں کہ توبہ سے زندگی کتنی حسین ہو جاتی ہے توبہ کے بعد زندگی کتنی بلند ہو جاتی ہے اللہ ہو اکبر حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں آئیے بایزید بستامی کی بجائے میں سیدنا زنون مصری کے حوالے سے عز کروں اس سے پیارا واقعہ حضرت زنون مصری کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے دل نے چاہا میرے دل میں خیال آیا کہ میں دریا کی سیر کروں اور میں دریائے نیل کی سیر کے لیے نکلا کہ میں دریائے نیل کے کنارے سیر کروں گا تھوڑا دل کو بہلاؤں گا میں نے سوچا اس کنارے کی بجائے اس کے سامنے والا کنارہ زیادہ سبزہ رکھتا ہے سرسز و شاداب ہے اور اس کی سبزی بڑی دل کو محلینے والی ہے تو میں ایک کشتی میں بیٹھا حضرت زنون مصری فرماتے ہیں میں کشتی میں بیٹھ کر دوسرے کنارے پر گیا جب میں دوسرے کنارے پر پہنچا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ میری طرح اور بھی لوگ سیر و تفریق کے لیے آئے ہوئے تھے میں نے ایک جگہ لے لی میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی اور اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی تھا اور اس کے ساتھ کچھ گلام بھی تھے لڑکی کی طرف جیسے میری نظر اٹھی میں نے فوراں نگاہ نیچے کر لی کہ یہ لڑکی تو آفت کی خوبصورت ہے بڑی حسین ہے کہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں میں نگاہ نیچے کر کے بیٹھ گیا اس نے شراب کی سرائی نکالی اور اپنے ہاں سے اس نوجوان کو شراب پیلانے لگی اور خود بھی شراب پینے لگی اسی اثنا میں اس نے جام کے اندر شراب نکالا اور شراب نکال کر کے مجھ سے کہا لو اے جوان تم بھی پی لو زنون مصری کہتے ہیں وہ میری جوانی کے ایام تھے جیسے اس نے میری طرف شراب بڑھائی میں نے کہا میں نہیں پیتا اس نے کہا اچھا اگر نہیں پیتے تو ایک کام کرو کہ تم کچھ گاؤ ہم پییں گے یا اگر نہیں گاتے تو تم پیو ہم گائیں گے حضرت زنون مصری فرماتے ہیں میں پیوں گا تو نہیں البتہ میں کچھ گاؤ ضرور سکتا ہوں حضرت زنون مصری فرماتے ہیں میں نے شیر پڑھنا شروع کیا لیجئے ہمارے اور آپ کے درمیان حضور محققی مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی عطام الدین ساتھ ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی کرام وابنہی کریم وامتہی کریم یا اکرم الاکرمین و بارک وسلم صلات و سلامنا علیکہ یا رسول اللہ بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں حضرت زنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لڑکی نے جب شراب دیا تو میں نے انکار کیا اس نے کہا شراب پیو ورنہ ہم پیئیں گے تم گانا یا تم پیو ہم گاتے ہیں حضرت زنون مصری فرماتے ہیں میں تو نہیں پیوں گا البتہ میں گا سکتا ہوں اور آپ نے کچھ شیر پڑھنے شروع کیے ان شیر کا مفہوم یہ تھا کہ جب قرآن پڑھنے والا اللہ کا قرآن پڑھتا ہے تو اس وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور قرآن وہ ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے اس طریقے سے آپ نے اشعار پڑھنا شروع کیا اس لڑکی نے جام پھیک دیا سرائی توڑ دی اور اس کے بعد حضرت زنون مصری علی رحمہ کی بارگاہ میں آکے کہتی ہے زنون تو نے وہ گایا کہ جس نے میری دل کی دنیا کو زیرو زبر کر دیا اور اس کے بعد کہا زنون مجھے توبہ کراؤ تاکہ میں سچے دل سے توبہ کروں اور اس کے بعد اس نے توبہ کیا توبہ کرنے کے بعد وہ لڑکی نعرہ لگاتے ہوئے اور چھیک کی ہوئی کہیں دوڑتی چلی گئی حضرت زنون مصری فرماتے ہیں بہت عرصہ ہوا میں نے اس لڑکی کو کبھی نہیں دیکھا ایک مرتبہ میں حج کے لیے گیا اور کعبے کا تواف کر رہا تھا توافے کعبہ کرتے کرتے میں نے دیکھا ایک عورت ہے جو کعبے کا گلاہ پکڑ کر کہتی ہے مولا جس نشے میں تو نے مجھے مخمور کر رکھا ہے اس نشے کا واسطہ تو اپنا مجھے دیدار کرا دے زنون مصری فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی سنا اس لڑکی کو اس عورت کو ڈاڑ دیا کونو تم یہاں پر نشے کی اور جام کی بات کرتی ہو یہ اللہ کا گھر ہے کعبے کا احترام کرو اتنا سننا تھا اس عورت نے پلٹ کر کے زنون مصری کو دیکھا اور اس کے بعد دیکھنے کے بعد وہ کہتی ہے زنون تم کیا سمجھتے ہو کہ میں کس خمار کی بات کر رہی ہوں اور کس جام کی بات کر رہی ہوں تمہیں پتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے کل رات اپنے محبت کا جام اتا فرمایا جس کا خمار اس وقت تو میرے اوپر ہے اور میرے وجود پر ہے اور اس کے بعد کہتی ہے زنون تم کیا سمجھتے ہو کہ میں دنیا کی جام اور سرائی کی بات کر رہی تھی نہیں بلکہ اللہ کی محبت کی زنون مصری رحمت اللہ تعالی خاموش ہو گئے اس کے بعد اس لڑکی نے کہا اس عورت نے کہا کہ کچھ کھانا چاہتے ہو اس نے ہوا میں ہاتھ دیا اور ہاتھ کرنے کے بعد جیسی ہاتھ نیچے کیا تو کچھ خجوریں اور تازہ انگور سامنے تھے ان زنون مصری سے کہا لو کھاؤ زنون مصری نے کہا اے خاتون تم تو بہت مقبولو اللہ کی بارگاہ میں بتاؤ تم کون ہو اس خاتون نے کہا زنون مجھے پہچانتے نہیں زنون مصری نے کہا نہیں پہچانتا تو کہا تمہیں یاد ہے دریائے نیل کے کنارے تم نے ایک لڑکی کو توبہ کروائی تھی زنون مصری فرماتے ہاں تو کہتی ہے میں وہی ہوں کہا وہ تو بہت خوبصورت تھی کہا زنون جب سے توبہ کی ہے جنگل و بیابان میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں اور اللہ نے اب یہ مقام عطا فرمایا زنون مصری ایک سرد آ بھرتے ہیں اور کہتے ہیں تو تو میرے ہاتھ پہ توبہ کر کے اس منزل پر پہنچی جہاں تجھے دیکھ کر میں بھی رشت کرتا ہوں وہ لڑکی اسی طرح چیک چیو بھی اور آگے نکل گئی اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کبھی نظر نہ آئی آپ گوھر فرمائیں اے خاتون جنت کی کنیزوں ایسے ایسے لوگوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کو کیسا کیسا مقام عطا کر دیا کاش کہ میری بہنیں اس سنی اجتماع میں آ کر سچے دل سے توبہ کر لیں وہ باریک اور پتلے لباس کو ختم کر دیں وہ تنگ اور چست لباس اس کا خاتمہ کر دیں انٹرنیٹ اور مساج کی دنیا سے الگ ہو جائیں تو میں امید کرتا ہوں اگر سچی توبہ کر کے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آپ سرشار ہو جائیں تو دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائیں دورانِ گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں میری مجبوری تھی کہ مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ وقت مجھے پورا کرنا تھا ورنہ میں کبھی بھی یہ جورت نہ کرتا کہ حضور محقی کے مسائل جدیدہ کے سامنے لبکشائی کرتا میری حیثیت کیا ہے مجھ سے بہت بڑے بڑے لوگ حضور محقی کے مسائل جدیدہ کی شاگردی میں رہتے ہیں اس لئے یہ لبکشائی بے عدبی سے بہت قریب تھی اس کے لئے میں حضور سے معذرت چاہتا ہوں اور حضور ہی کے ذریعے سے میں اپنے ان ٹوٹے فوٹے جملوں کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آقا میرے ان جملوں کو قبول فرمالیں گے اور مجھ سے راضی ہو جائیں گے کام بولے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نامی رضا تم پہ کرو رو درود